السلام علیکم فرنس کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ باقی آپ سب کپ کے گھروں میں ہستا مسکراتا خوش اور آباد رکھیں آمین جی فرنس آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مجھے کی ریسٹری سی ریسپی شیئر کروں گی بندی مسالہ کی ریسپی شیئر کروں گی آج ہم بندی کی ریسپی بنائیں گے اور بندی کی سبزی بنائیں گے تو انشاءاللہ ہی ہوپ کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگے گی اگر فرنس آج کی ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب میں چینل اور کمنٹس کر کے بھی بتائیں کہ آج کی بندی مسالہ کی ریسپی آپ کو کیسی لگی جی فرنس اس کو بنانے کے لیے میں نے ون کیجی بندی لے لی تھی اس کو اچھے سے میں نے دو کے تو اس کو کٹ کر لیا تھا اور پہلے بندی کو میں نے اچھے سے دویا پھر اس کسی کچن ٹاول نہیں ہوتا کچن رومال اس کے ساتھ اچھے سے میں بندی کو کھشک کر کے اس کے بعد میں نے اس کو کٹ کیا تھا اور میں نے کڑھائی لے لی اس میں اویل ایڈ کیا اویل ایڈ کیا دیف فرائی کرنے کے لیے بندی کو جب اویل کر رہا ہوں اس میں میں نے ہاپ بندی پہلے ہم فرائی کریں گے اور اس کو لائٹ گولڈن برون کریں گے جب ہماری ہاپ بندی فرائی ہو جائے گی اس کے بعد جو بندی دوبارہ بچی ہوئی ہے فرائی جس کو بھی نہیں کیا اس کو بھی ہم فرائی کریں گے دونوں کو دو دفعہ کر کے تو ہم اس کو بندی کو فرائی کر لیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنا لائٹ گولڈن کلر آیا ہے بندی میں اور اب اس کو ہم کسی پلیٹ میں ہم نکال لیں گے بندی کو اور یہ دیکھیں ہماری بندی فرائی ہو چکے اب جو باقی بچی ہے اس کو بھی ہم ایسے ہی فرائی کر لیں گے جی فرنڈز یہاں آپ سے ایک ریکویسٹ آگئے جو میری چینل پر نیو ہے پلیس میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والے ہر نیو ویڈیو آپ کو نوٹفکیشن کے ساتھ مل سکیں اور پلیس ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا جو میں نے آپ کے ساتھ یہ بندی مسالے کی ریسپی شیئر کی ہے آپ سے کوئی پارٹ مس نہ ہو اور یہاں ہم نے ساری بندی جوانا فرائی کر لی تھی اور ساری بندی کو ہم نے ایک پلیٹ میں ہم نے نکال لیا تھا اور اب یہ جو آئل ہے بندی کا جس میں ہم نے بندی فرائی کی ہے میں نے ہاف کے جی پیاس لیے تھے پیاس کیونکہ بندی مسالہ بنا رہے تو پیاس اس میں زیادہ ایڈ ہوتے ہیں تو ہاف کے جی پیاس لیے تھے تو اب پیاس کو بھی ہلکا سا ہم فرائی کریں گے زیادہ ہم اس کو گولٹن کلر نہیں دیں گے بس نورمل اس کو تھوڑی دو سے تین منٹ اس کو میں فرائی کروں گی جب پیاس کا تھوڑا سا کلر چینج ہوگا تو پھر اس میں میں لسن ادھر کا پیسٹ ایڈ کروں گی تو یہاں میں اب کر رہے پیاس کو فرائی اور تب تک پیاس کو فرائی کریں گے کہ پیاس کا ہلکا سا کلر چینج ہو جائے جی فرنڈز یہاں پیاس ہلکے سے سوفٹ ہو چکے ہیں اور ہلکا سا کلر بھی چینج ہو چکے ہیں ہم نے زیادہ گولڈن فرائی جوانا پیاس نہیں کرنے نورمل کرنے کیونکہ بینڈی مسالہ بنا رہے ہیں تو اس میں تھوڑے سے پیاس جوانا کھڑے ہوتے ہیں تو یہ پیاس ہمارے ہو چکے ہیں اب اس میں میں لسن ادھر کا پیسٹ رائی کر دوں گی میں نے پان سے چھ جب میں لسن کے لیے تھے اور اس کے بعد چھوٹا سا ٹکرا میں نے ادھر کا لیا تھا چار سے پانچ ہاری میچے ڈال کے تو اس کو رینڈر میں ڈال کے ہم نے اس کا اچھے سے پیسٹ بنا لیا تھا اب اس کو اچھے سے فرائی دو سے تین منٹ اس کو اچھے سے فرائی کریں گے تاکہ جو لسن ادھر کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کو فرائی کرنے کے بعد میں نے ایک پار ٹومٹر لے لیے تھے ایک پار ٹومٹر لیے تھے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے ٹومٹر بھی ایڈ کریں گے اس کے بعد میں نے تین سے دو سوری دو سے تین ٹیول سپول دہی لی تھی وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے دہی ایڈ کریں گے اور اس کو تقریباً چار سے پانچ مینٹ اچھے سے پکائیں گے تاکہ ہمارے ٹماتر بھی سوفٹ ہو جائیں اور جو دہی ہم نے اس میں ایڈ کی اس کا بھی پانی جو اچھے سے ڈرائی ہو جائے اور دہی کو اچھے سے چمچ کے ساتھ میکس کریں گے تاکہ اس کی گھٹلیاں مگرہ نہیں بنیں تو جی فرنڈز آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیس ویڈیو کو فل بوجھ کیجئے گا تو جو میں نے بینڈی مسائلے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کا کوئی پارٹ آپ سے میکس نہ ہو اور جو فرنڈز میری چینل پر نیو ہوئے فرسٹ ریم میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پلیس میری ویڈیو کو لائک بھی کی دیئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کی دیئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن کے ساتھ مل سکے تو یہاں میں نے ڈماتر دہی ایڈ کر دیا تھا اور اس کو اچھے سے چمچ کے ہیلپ سے اس کو اچھے سے میکس کر رہے ہیں تاکہ اس میں گھٹلیاں وگرہ نہیں بنیں اور یہاں میں نے ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک ایڈ کیا تھا اور ہاں وان ٹی سپون میں نے زیرہ ایڈ کیا تھا وان ٹی سپون میں نے اس میں کھٹیو لال مرچے وان ٹی سپون حلدی اور وان ٹی سپون گرم مسالہ چاٹ مسالہ اور یہ سارا کچھ اس میں ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے میکس کریں گے یہ سارے جو سپائسز ہم نے اس میں اٹھ کے تھے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کا چار سے پانچ منٹ میں نے اس کو اچھے سے بھونا تھا تاکہ اس کا جو مسالہ ہے نا بڈی مسالہ اچھے سے بڈی کا مسالہ ریڈی ہو اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا جو یہ مسالہ ہے نا وہ بڑا ٹیسٹری اور مزے کا ریڈی تھا اب اس ٹیج میں جو ہم نے بڈی فرائی کی تھی وہ جو بندی ہے نا ہم ساری اس میں ایڈ کریں گے بندی ایڈ کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں دنیا اور تھوڑا سا دنیا لیا تھا تھوڑے پودینی کے پتے لیے تھے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور یہاں میں نے ون ٹیبل سپول لیمن جوس لیا تھا وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد تقریباً پانس سے سات منٹ میں نے اس کو دم پر رکھا تھا پانس سے سات منٹ دم پہ اس کو بندی کو رکھا تھا اور ماشاءاللہ سیریسلی اتنی مزے کی اور ٹیسٹی بنی تھی اور فرینڈز مست آپ بھی اپنے گھر میں اس کو ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی مزے کی اور ٹیسٹی لگے گی آپ اس کو گھر کی بنی ہوئی روٹی کے ساتھ ساتھ میں سیلڈ اور رائٹا جوانا اس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اتنی ٹیسٹی اور مزے کی لگے گی دوپائر کے ٹائم یہ بہت مزے کی لگتی ہے تو باقی جیسے آپ کو کھانا اچھا لگے دوپائر ٹائم شام ٹائم کسی بھی ٹائم ہے اس کو آپ کھا سکتے ہیں تو اب اس کو کھور کر کے دم پہ رکھنے گے ہم اس کو جی فرینڈز پانس سے سات منٹ آ چکے ہیں ہماری بندی مسالے کو دم دیئے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا بندی مسالہ جو ہے نا بہت مزے کی اور ٹیسٹری بندی کی ریسپی جو ہے نا ہماری ڈیڈی ہے تو لازم آپ اپنے گھر میں ٹائی کیجئے گا سیم میری بھی بتائی گئی ہوئی ریسپی سے انشاءاللہ ہی ہوپ کہ آپ کو یہ اچھی لگے گی ریسپی تو ویڈیو کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لازم لائک کی دیئے گا اور فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کی دیئے گا تو یہ تھی فرینڈز آج کی میری بندی مسالے کی ریسپی تو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگے گی اور مجھے دیدی اجازت انشاءاللہ فرینڈز ملیں گے کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ